نیہا پنت ایسے میں ایک بار پھر جی سیون کی میٹنگ میں آج جو مدہ اٹھنے جا رہا ہے ظاہر ہے سب سے بڑا مدہ افغانستان ہے افغانستان کو لے کر ہی سارا ڈسکشن ہونا ہے امریکہ کا رخ کیا صاف نظر آ رہا ہے یا پھر یہ مانا جائے کہ جو بائیڈن کے اوپر جس طرح کا دباو ہے افغانستان کے جس طرح کے حالات ہمارے سامنے ہیں آج جی سیون کی اس میٹنگ میں ہی ایک مت ہونے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد پھر امریکہ کیا تیہ کرتا ہے ممکن ہے یہ سامنے آئے دیکھیں جی سیون کی اس میٹنگ میں یہ ہم بار بار بول چکے ہیں کہ سب سے بڑا مدہ تو یہی ہوگا کہ اس فورسز کو کی جو پریزنس ہے گراؤنٹ ہے اس کو اکتیس اگر سے بڑایا جائے لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو نہ کیول امریکہ کے سامنے ہے بلکہ جی سیون یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ جتنے بھی ایلائیز ہیں ان کے سامنے ہیں کیسے کسی بھی قیمت پہ افغانستان کو روج سٹیٹ بننے سے روکا جائے افغانستان کو ایک ٹیررز سٹیٹ بننے سے روکا جائے حالانکہ یہ تو سٹیپ کچھ یہ جو بات اس طرح کسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب روج سٹیٹ نہ بنے ٹیررز سٹیٹ نہ بنے تو اتنے سالوں میں جب آپ نے دیکھا کہ ابھی تک سیچویشن کنٹرول نہیں ہو پائی وہ بھی تب جب امریکہ وہاں موجود تھا تو امریکہ کے جانے کے بعد آپ کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ وہ ایک ٹیررز سٹیٹ میں تبدیل نہیں ہو پائے گا تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا بہت بڑا ڈسکشن کا ایک پوائنٹ ہوگا along with security forces کی presence کو بڑھانے کے علاوہ بلکل آنیل ترگنایس صاحب جہاں ہم امریکی چنوٹیوں کا ذکر کر رہے ہیں کیا اس سوال کا جواب ابھی تک مل پایا ہے کہ یہ جو طریقہ رہا جس بھائی امریکی forces کو ویڈرال کرنا ہی تھا ایک نہ ایک دن امریکہ کو ویسے ہی بیس سال سے وہاں پر امریکی forces موجود تھیں لیکن جو طریقہ رہا ویڈرال کا یہ کیوں کیا دوسرا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا جس کے چلتے تھوڑا سا اور ٹائم دیا جاتا اس پروسس کو تاکہ ایسے حالات ایک دم سے نہ پیدا ہوتے نہیں آپ صحیح کہہ رہا ہے سمیر اس کے اوپر تو بڑی سٹریٹیجکلی کتابیں لکھی جائیں گے آپ دیکھیں گے اور یہ آلریڈی کافی کچھ لکھا جا چکا ہے کہ یہ ایک سٹریٹیجک مسٹیک تھی اور اس کے بارے میں کافی سٹریٹیجک کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ پرولانگ بیسز پہ ساتھ میں بات کر کے ان کے ساتھ لیکن جب وہ اشرف گھنی کی سرکار وہاں سے بلکل کولیپس ہو گئی پوری فورس جس کے اوپر امریکہ ڈیپینڈنٹ تھا وہ سوچ رہے تھے کہ یہ تین لاکھ کی فورس ہے یہ لڑے گی اور ہمیں کوئی دکت نہیں آئے گی اس کا مطلب دو تین چیزیں ہیں دیکھیں جو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان کے جو الائز تھے اس میں امریکہ کے خاص طور سے پاکستان جو میڈیٹر تھا وہ کس طرح کا رول ادا کر رہا تھا دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو بھی انٹیلیجنس امریکنز یوز کر رہے تھے وہ پاکستان کے دورہ پروائید کی گئی تھی ان کے جو سپیشل انوائے زلمائی خالیزاد تھے وہ پوری ٹائم پاکستان کے ساتھ ڈیپینڈنٹ تھے تو میرا کہنا ہے جب آپ کی بیسک فیڈباک انٹیلیجنس کی غلط ہے تو وہی انٹیلیجنس جو ہے سارے نیٹو کنٹریز گئی ہیں انڈیا گئی ہیں تو ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہ ہے کہ فیز بینر میں کرنا چاہیے تھا ان کو اگر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اگدم سے اس سیچوئیشن میں لیائیں بلکل صاحبات وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس یوگیندر پرانک جی تو کیا جو جی سیوین کے باقی ملک ہیں وہ آج یہ بھی بتائیں گے امریکہ کو کیا غلطیاں رہیں یہ ان سارے چیزوں کا تو میرے خیال سے وہاں نیوار اس کے بارے میں سوچا تو جائے گا لیکن سب سے مہتفرن یہ ہے کہ ڈیڈلائن کو صرف ایکسٹینڈ نہیں کرنا ہے بلکہ آج تک جیسے جیپان نے ایک بلین ڈالر کرچ کیا ہے افغانستان کے اوپر امریکہ نے اس کے دس گناہ کیا ہوا ہے اب پھر سے ایک بار جب پیسے ڈالنے کی باری آئے گی کون کتنے پیسے ڈالے گا کون کتنے سینک لگائے گا بہت بہت شکریہ پرانک صاحب اور اپنے تمام خاص مہمانوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے جی سیون کی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے اس پر رہے گی پوری دنیا کی نظر اور اس کے بعد امریکہ کا رخ کیا سامنے آتا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار